What is purchase order? جب کمپنیز یا آرگنیزیشنز نے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے سرفسز لینی ہے یا پرودکس پرچیز کرنی ہے تو کمپنی کا پرکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ سپلائرز کو آرڈر دینے کے لیے ایک ریٹن اور سائنڈ ڈاکومنٹ دیتا ہے جس میں انوینٹری کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ایسے ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں پرچیز آرڈر پرچیز آرڈر ایک افیشل اور لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جسے کمپنی کا پرکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ پریپیر کرتا ہے اور یہ ایک طرح کا بائر اور سیلر میں کانٹریکٹ ہوتا ہے پرچیز آرڈر میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کمپنی نے کونسی آئٹمز پرچیز کرنی ہے ان کی ٹائپز کیا ہے کتنی کونٹیٹی پرچیز کرنی ہے پر یونٹ پرائس کیا ہے شپنگ میتھڈ کونسا ہوگا ڈیلیوری ڈیڈلائن کیا ہے پرچیزنگ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے شپنگ ایڈریس کیا ہے تو پرچیز آرڈر کے اندر انیونٹری کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں یہ ایک کمپریہنسیو ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو سپلائر یا وینڈر کے ہینڈ آور کیا جاتا ہے پرچیز آرڈر کا ٹیمپلیٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہاں پہ کمپنی کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ کمپنی جو آرڈر پلیس کر رہی ہے پرچیز آرڈر کی ڈیٹ ہوتی ہے پرچیز آرڈر کا نمبر ہوتا ہے یہاں پہ وینڈر یا سپلائر کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کس سپلائر یا وینڈر کو آرڈر پلیس کیا جا رہا ہے یہاں پہ شپنگ ایڈریس ہوتا ہے شپنگ کے لیے کون سا میتھڈ یوز کیا جائے گا اور شپنگ کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہوں گی اس سیکشن کے اندر پرودکٹس کی یا انوینٹری کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں پرودکٹ کا نام کیا ہے اس کی کمپلیٹ ڈسکرپشن ہوتی ہے کتنی کونٹیٹی چاہیے پر یونٹ پرائس کیا ہوگی اور اس پرودکٹ کی ٹوٹل پرائس کتنی ہوگی یہاں پہ پھر سیکنڈ پرودکٹ آتی ہے پھر تھرڈ، فورت، فیفت، اینڈ سو آن تو یہاں پہ انوینٹری کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کا نام، اس کی ڈسکرپشن، کونٹیٹی، پر یونٹ پرائس اور ٹوٹل پرائس پرچیز آرڈر میں یہاں پہ ہوتا ہے سب ٹوٹل کہ اس انوینٹری کی ٹوٹل پرائس کتنی ہوگی پھر ٹیکس، شپنگ چارجز اور ادر چارجز کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے اور یہ بن جاتی ہے ٹوٹل پرائس تو پرچیز آرڈر ایک ریٹن اور افیشل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو کمپنی کا پرکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ پریپیر کرتا ہے اور سپلائر یا وینڈر کے ہینڈ آور کرتا ہے اور پھر سپلائر یا وینڈر پرچیز آرڈر کے اگینسٹ انوینٹری کو ڈیلیور کرتا ہے